اللہ دمارک و تعالی نے سورہ صافات میں پہلے ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم کے بعد موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا ہے موسیٰ حارون کے بعد جو ہے وہ الیاس کا الیاس کی قوم کو بھی غرق کر دیا گیا ہے پھر تذکرہ ہوا ہے لوت کی قوم کا لوت کی قوم یہ بھی لوت حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے تو یہ ان کی قوم کو بھی غرق کر دیا گیا ہے تو پانچ چھے قومیں ذکر کی گئی ہیں جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا جن کو ملیابیٹ کر دیا گیا وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس دنیا میں مزید رہ سکیں جیسا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اب حضرت یونس کا ذکر ہے آپ عام دور پر جانتے ہیں کہ حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا کتنے گھنٹے رہے ایک گھنٹے بھی ہے نو گھنٹے بھی ہیں چالیس دن بھی ہے مختلف رویتے ہیں اصل یہی ہے کہ مچھلی نے ان کو اپنے موہ میں لے لیا تھا اب ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان جو کھلی جگہ رہ رہا ہے یہی انسان ماں کے پیٹ میں بھی رہا ہے لیکن روح سے پہلے زیادہ عرصہ رہا ہے روح کے بعد اس کے لیے پیٹ میں رہنا مشکل تھا اللہ دبارک و تعالی نے اس کو پیدا کر دیا خلق کر دیا اور زمین میں آ گیا آپ لوگ سب لوگ ہم اسی طرح ہی آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کے پیٹ میں رہنا روح کی عالت میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا جتنا بھی ہے اور پھر حضرت یونس کو مچھلی نے باہر پھینک دیا وہ زندہ بھی رہے یہ واحد نبی ہیں جن کی قوم کے بارے میں تیہ ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب ہوگا لیکن ان کو عذاب نہیں ہوگا اور یہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بچ گئی ہے اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر انسان جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اگر واقعاں وہ بارگاہ رب العزت میں جھک جاتا ہے دل سے توبہ کرتا ہے تو دل توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے حضرت یونس میں چاہ رہے ہیں تبلیغ کرتے رہے ہیں بعد روایات میں چالیس سال ہے باران کافی سال تبلیغ کرتے رہے دو آدمی مسلمان ہوئے ہیں ایک عابد تھا اور ایک عالم صاحب تھے ذرا پڑھے لکھے تھے اب کیا ہوا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی قوم ہمیشہ ان کو مصیبت میں ڈالے رکھتی تھی ان کو تنگ کرتی تھی کیا کہا جاتا تھا نبیوں کو پاول ہے کبھی کہا جاتا ہے جن کا اثر ہے ان پر کبھی کہا جاتا ہے ان کو چودران چاہیے کبھی کہا جاتا ہے سب سے بڑے جوٹے یہ ہیں اب آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ہیں اگر آپ کو ایک عالمی کہے دیتا ہے کہ سب سے بڑے جوٹے ہیں ساری زندگی آپ اس کو معاف نہیں کریں گے کوئی اتھرے میری توبین